ایک چھوٹے سی کہانی سناتا ہوں پہلے وہ ضروری ہے میں ابھی کسی کے پاڈکاست دیکھ رہا تھا وہ کہانی میرے دل کو چھو گئے اس پر صاف صاف لگاتا ہے یہ کہانی آج آپ کی لائف بدل دے گی سبوز کیا کہ شاید یہ آپ جیسے لوگ کی کہانی ہے تو ایک شخص کی جاب لگتی ہے اسی لاکھ روپے پر اینم پہ یعنی کمال کے زندگی ہے اس کو یہاں ماہ جانے کا موقع ملتا ہے اس کے حساب سے اس کو مینجمنٹ کا کام ملتا ہے لیا وہ کیا کرتا ہے کہ پچاس یاروں میں بہنے کا اپنا ایک پرسنل ٹرینجر جم کا ہائر کرتا ہے اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور ہیلت یہ وہ ڈائیٹیشن وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں وہ رکھتا ہے اور اس کی لائف چلتی رہتی ہے ایک سال بعد پھر اس کا بی پی تھوڑا شوٹ مارتا ہے سٹریس کی وجہ سے ڈاکٹر پھر کہتا ہے کہ آپ تھوڑا دھیان دو تھوڑا لوٹ کم لو کہتا ہے سب تو بڑیاں چل رہا ہے دیکھو میرا ہیلتھ منٹین ہے میرا ویٹ منٹین ہے سب کچھ بڑیاں ہستا ہوں مسکراتا ہوں کھیلتا ہوں گھومتا ہوں لیکن اگلے سال کیا ہوتا ہے اس کو آ جاتا ہے اٹیک سٹریس اٹیک اور سٹریس اٹیک آتا ہی وہ سیدھا ہو جاتا ہے ہوسپیٹلائز لیکن تب تا اس کی سیلوری ہو چکی ہوتی ہے ایک کروڑ بیس لاکھ روپے اب اس سے لوگ ملنے جلنے آتی ہیں اس کا سی او ملنے آتا ہے اس کا امرجر ملنے آتا ہے اس کے رشتدار ملنے آتے ہیں اور کچھ سے بعد یہ خبر آتی ہے کہ اس کی باڈی پیرلائز ہو چکی ہے کیونکہ صرف دماغ کام کرے گا وہ دیکھ سکتا ہے بول نہیں سکتا وہ چل نہیں سکتا دھیرے دھیرے رشتدار آنا بند کر دیتے ہیں سی او آنا بند کر دیتا ہے جاپ چلی جاتی ہے پیسے ڈرین آؤٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے اتنا بڑا امپائر جو کھڑا کر لیا ہوتا ہے کئی کروڑ کی اس نے بیلڈنگ لے لی ہوتی ہے گاڑیں لے لی ہوتی ہوتی ہوتے خرچیں ہوتے ہیں بچے اچھے سکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ دماغ بھی شاید یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کاش میں اپنی منٹل ہیلتھ پہ کام کر لیتا کوئی فائدہ ہوا اس ایک کروڑ کا دو کروڑ کا بیوی سامنے ہیں بات نہیں کر سکتا بچے سامنے ہیں ہاتھ میں گودی میں پیار نہیں کر سکتا تھوڑا پیسہ بینک میں پڑھا ہو ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے دوستوں نے جو ہے پوچھنا بند کر دی عشتہ دار چلے گئے یہ کبھی بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے ایک منٹل ہیلتھ کا کس میرے گھر پہ آیا اس کے پاپا نہیں ہے اس کی ممی ہے بھائی ہے اور وہ اپنی نانی کے ساتھ رہتے ہیں وہاں اس کو اتنا جو ہے تارچر کیا جا رہا تھا مینٹلی تانے مار مار گئے گی اس کو اٹیک آ گیا اور جب اس کا چیک اپ ہوا چیک اپ سمجھتے ہیں نا ایم آرائی ہوا سٹسکین ہوا یہ سب چیزیں ہوئیں تو پتہ چلا اس میں کچھ رہی ہے جو کچھ ہے وہ سٹریس ہے چار دن میں نے گھر پہ رہی اور چار دن میں نے اس کے ساتھ بتائے ٹھیک ہے اور یہ کوشش کی گئے گی کہ ہسا ہوں کھلو مستی کریں ٹھیک ہے اور موٹیویٹ کرتے 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 انسپار کرتے 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 پانچ میں دن وہ کھڑی ہو کر وہ چل کے ایسے ایسے اپنے آپ آ گئی ٹھیک ہے کیونکہ اس طرف نے سٹریس کو کیا کیا ریلیز کیا سمجھیں بات آئی ہوگے تو سٹریس کو دور کریں کریں نائنٹین ایٹی سے پہلے کچھ ورڈس ہمارے دیش میں تھے ہی نہیں سٹریس کا ہمیں پتہ نہیں تھا مجھے تو پتہ نہیں تھا ٹینشن کوئی یوز کرتا ہی نہیں تھا ڈپریشن تو بہت دور کی بات تھی انسائٹی ہم نے کبھی سنائی نہیں تھا ہمارے لائف میں بس دو ہی چیزیں ہوتی تھی خوشی اور ممیوں پاپا کے چپل پاپا میں دکھی ہو رہا چاہا آجا لے تھا آئے پیار محبت ڈر کنیکشن شوشل بارننگ بہت اچھی تھی ان سب کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا اب اس کی جڑا پہ آتا ہوں میں کیونکہ جس لائف سٹال میں ہم جی رہے ہیں ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی issue کوئی نہ کوئی مدہ آتا ہے اس مدہ کو اگر آپ ایسے problem لوگے کیا لوگے آپ تو آپ کو ہوگا سٹریس اور یہ سٹریس کیسے آتا over thinking سے کس سے آتا یہ سٹریس تھوڑا زیادہ ہو جائے گا تو آپ کو ہو جائے گی anxiety anxiety تھوڑی اور زیادہ ہو جائے گی تو آپ کو ہو جائے گا tension اور tension اور زیادہ ہو جائے گا تو آپ کو ہو جائے گا depression اور depression اگر اور زیادہ ہو جائے گا تو آپ کا دماغ اور آپ کا شریر کام کرنا بند کر دے گا چار پانچ چیزیں ہو جائیں گی heart attack mind attack paralyzed یا پھر suicide کیونکہ ڈیشوز آئیں گے اگر ڈیشو کو problem نہ کہا کہ ایسے challenge لوگ ہے کیا لوگ آپ دیکھتا ہوں نپٹ آتا ہوں اس کو میں ایسے کرتا ہوں نپٹ آتا ہوں مزا آگا یہ ہوگا وہ ہوگا تو آپ کو بس آئیڈیاز آئیں گے اس کو ایسے shot out کرنا اس کو ایسے shot out کرنا ہے اور جب آئیڈیاز آئیں گے تو آپ action لوگے لوگے نا action لوگے تو آپ بیزی رہو گے اور بیزی رہو گے تو overthinking کا جو main جڑ ہے وہ آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا اور negative thinking بھی ایسی جاتی ہے اس mental health کی اب میں آتا ہوں دوسرے اور current پہ جس کی وجہ سے آپ کو stress ہو جاتا ہے اور بتانا یہ current صحیح ہے کہ نہیں میں نے کچھ چیزیں live میں بلکل ہی تیاغ دی اور کچھ چیزیں اپنا لی سب سے پہلی چیز جو سب سے important ہے اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں ہم پیر ہوتا ہے اس کا apple phone آیا تو میرے پاس بھی ہونا اس نے گاڑی لینے تو میرے پاس بھی ہو نہیں ہٹاو میری قسمت میری ہے اب یہ simple سی بات ہے کہ ان کی height میرے جیسی نہیں ہے ان کا weight میری جیسے نہیں ان کا color میری جیسے نہیں تو ان کی قسمت میری قسمت ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے دوسری چیز میں نے ہمیشہ اب دھنیواد کرتا سیکھ لیا ہے ایشور کا اس نے مجھے جو بھی دیا ہے بہت اچھا دیا ہے بہت بہترین دیا ہے کیونکہ جو چیز میرے پاس ہے وہ بہت سارے لوگوں کو پاس نہیں ہے ایک بار کیا ہوا یہ شیب جی کا بہت بڑا بھک تھا ساحل شیب جی کی خوب ارادنہ کری اور شیب جی کرکٹ ہو گئی اور شیب جی بولے پتہ بچہ تجھے کیا چاہیے کہتا ہے شیب جی مجھے بس 20 کروڑ روپے دے دو کیا دے دو شیب جی سوچتے ہیں اوکے چیک ہے دیئے لیکن میری ایک شرط ہے تو اپنی دونوں آنکھیں مجھے دے دے اور 20 کروڑ لے لے کہ یہ تو possible نہیں ہے تو دونوں ٹانگیں دے 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 یہ بھی possible نہیں ہے دونوں ہاتھ دے دے یہ بھی possible نہیں ہے اپنے دل دے دے یہ تو بلکل ہی possible نہیں ہے تو شیب جی کہتے جب میں نے تجھے کروڑوں اور بھو کی چیز تجھے دے رکھی ہے ایک اچھی صحیح دے رکھی ہے تیرے ہاتھ پر صحیح سلام آتے ہیں تیرے آنکھیں صحیح سلام آتے ہیں تو سو سکتا ہے تو بول سکتا ہے تو ڈیسیزل پاور تیرے اندر ہے تو تجھ سے بڑکل دنیا میں کوئی نہیں ہے اور اگر آپ ایسا کر لیتے ہو بہت سائل لوگوں تو ہاتھ نہیں ہیں نا دنیا میں بہت سائل لوگ دیکھ نہیں سکتے نا بہت سائل لوگ mentally disturbed ہے نا آپ ان سے بہتر ہو کے نہیں آپ لاکھوں کے ہو کروڑوں کے ہو بھول جاؤ اس کے پاس گاڑی ہے میرے پاس نہیں آجائے گی نہیں ہے تو کیا ممبر جاؤں میں بہت چھوٹی چھوٹی خوشی لے تو اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے کمپیر کرنا ہی نہیں ہے اور چھتی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہے اس کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں میں گھر سے جب نکلتا ہوں نا میں بلکل ابھی ساحل مجھ سے پوچھ رہا تھا کون پوچھ رہا تھا تو پوچھے دیئے آپ پورے ایک سال ہوگے دیکھتے ہوئے گاڑی میں اس نے پوچھا کہ سر ایک سال ہو گئے مجھے آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کو میں نے ہمیشہ خوش ہی دیکھا ہے ہمیشہ energety دیکھا ہے اور یہ بات بلکل فیکٹ ہے اس کا ریزن بتاتا ہوں میں جب گھر سے نکلتا ہوں نا تو پھر میں میں نہیں ہوں میں دوسروں کے inspiration ہوں کیونکہ آپ کو دیکھ کر بھی کچھ لوگ جیتے ہیں آپ کو دیکھ کر بھی کچھ لوگ inspire آپ کو پتا ہی نہیں ہوتا ایک چھوٹا پچھا آپ سے inspire ہو سکتا ہے ایک بڑا ویکتی آپ سے inspire ہو سکتا ہے تو میں اپنے چہرے پہ ہمیشہ کروڑوں کے سمائل رکھتا ہوں اور مجھے تو لگتا ہے میری گاڑی مجھے دیکھ کے مسکر آ رہی ہے آسر آگے گڑمال انسر بیٹھئی ہے میں لگتا ہے جو پیڑ پودے ہوا ہیں میں بھی آیا کرتا ہوں میں ایک کتا کے پوچھ رہتا رہی ہے تو آگیا پھر سے میرا welcome کر دیں کمال کی بات ہے وہ ہوا وں کی خوشبو لیتا ہوں میں اور سب سے بڑی بات ہے کہ میں ہوں پرکرتی کے ساتھ آپ نہیں رہتے ہیں آپ کس میں رہتے ہیں موبائلا میں آپ کس میں رہتے ہیں ٹیلیویزن میں آپ کس میں رہتے ہیں غلfre愉ہ صم lado میں آپ کس میں رہتے ہیں جلن میں آپ کس Andre رہتے ہیں foss count ह encontrar میں پیڑ پودوں کو دیکھتا ہوں ٹٹلیوں کو دیکھتا ہوں گھنڈا روز نکال تو ہے پارک میں ٹ Pennsylvania کے لیے گلہری دیکھتا ہوں کیچے جوک سب دیکھتا ہوں مزا آتا ہے ان کے ساتھ جتنا آپ نیچر میں رہو گے نا اتنا آپ کے اندر جو تھنڈک آئے گی آپ ایسا نہیں کرتے رف ہو سمجھے بات آئی دوسری چیز ہر وہ چیز جو مجھے سٹریس دیتی ہے یا تو میں نے اس کو اگنور کرنا سیکھ لیا ہے یا اس کو میں نے ان سے مجھے سٹریس ہو رہا ہے ہٹاو جی اس کام سے مجھے سٹریس ہو رہا ہے ہٹاو جی کیونکہ مجھے یہاں سے تھنڈا رہنا ہے میں ٹی بول گیا تو پتہ نہیں کہ تو لوگی لائف جو بننے مجھے والی ہے وہ نہیں بن پائے گی سمجھ میں ہے میٹیل ہیلتھ اوکے کمپیئر اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں آپ کے چھوڑی چھوڑی خوشیاں ڈھوڑنی ہے کوئی ضروری ہے کہ آپ کو کبل شرما شو ہی ہسائے گا ایک چھوٹا سب پیارا سب پلہ جو اسے کتے کا بچہ ہم کہتے ہیں پپی وہ جب مسکراتے باتیں کتنا اچھا لگتا ہے ایک چھوڑی چھو کرتی ہو جاتی کتنی اچھی لگتی انفیکٹ میرے گھر میں کوئی کوکٹر جب انٹینہ بھی ہلاتا ہے نا میں صحیح بتا رہا ہوں میں اس کو بھی انجوائی کرتا ہوں میں آہ انجوائیٹ آپ سوچو ہم آپ کے بچے ہیں بچہ رہا جب وہ پیارا سب مسکوان دیتا ہوا نا آپ کی ساری اسٹریس کیا اس کو کبل شرما شوز آپ جو ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں بچہ ہمارا بگل میں سویا ہوا موبائل میں لگے ہوئے ہیں بمی پاپا کتنے اچھے ہمارے سٹریس ریلیور ہوتے ہیں ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ہم کہاں لگے ہوئے موبائل میں لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بچہ کھانا دو نا کھانا دو نا ارے روزہ ایک ریل دیکھ لیں دے ارے روزہ ایک پوسٹ کر لیں دے کیوں وائے اور جس دن یہ لوگ نہیں رہیں گے نا اسے نا ترس ہو گئے اور سٹریس میں آ جاؤ گے ٹھیک ہے کمپیر نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے سمجھ گے نو جلن نوکوڑن ڈیٹھ لیں اور یہ کرنا کوشش کرنا کیونکہ آپ کو دیکھ کر بھی بہت لوگ جیتے ہیں تو جب گھر سے بہاہر نکلتا ہوں تو بلکل ایسا نکلتا ہوں کیلے والا بھی دیکھ کچھ مزا آیا اور ساسات میں کیا کرتا ہوں ڈوورڈ بول دیتا ہوں میں ان کو سکھایا تھا میں نے جب آیا تھے کہ آپ صرف ہی ہلو کرتا ہے میں کیا کرتا ہوں ہائے کیسے آپ اور ممی کیسے ہے پاپا کیسے بھائی آپ کی سمائل گزب کیا مسکرات ہے رہی ہے ہائی کیسی ہے میڈم ہاں صحیح سے پکڑا ہی لو چار کروڑو والے سمائل لب یو میرے بھائی ہائی میم کیسی ہے بڑی کمال کی مائل سمائل ہے آپ کی اور ظلفہ کمال کی ہے ٹھیک ہے ہائی میم کیسی چل رہی ہے آپ کی شادی شدہ زندگی میں سمجھ سکتا آپ کے حضرت کا کیا حال ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے وہ بچار ہے کیونکہ ہائی کیسی ہے کب شادی کروگی ملک کب کیسی کی لائف خراب کروگی کوئی نہیں ہائی کیسے آپ آپ کی مسکرات کے پیچھے یہ ایک راز یہ ہے کہ آپ نے چالی سے بہت دکھی ہیں زبرستی مسکر آ رہے ہیں ایسی بات ہے کیا بات کر رہے ہیں ایسی بات ہے ہائی کیسی ہو مسکراتے رہی ہے میرے گھراتے رہی ہے میں چائے نہیں پھلاؤں گا آپ کو کیسے چائے سنگھاؤں گا سنگھو ہائی کیسے ہیں آپ آپ نے پورے دان دکھا دیا دیکھا دیا لگتا گوش زیادہ کھاتے ہیں اور یہ بالوں کے سٹائل آپ کی سمائل ہائی کیسی ہے تگڑی ہیلو ہائی یہ تو کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں سے کچھ اس طریقے سے ملیے میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ سٹریس لینے والوں میں اسے ہو کہ دوسروں کا سٹریس ریلیس کرنے والوں میں سے آپ لوگوں کو لیکھ کے دیکھ کے دکھی ہوں گے خوش ہوں گے جتنے آپ سے جلنے والے ہیں اس کا بھی طریقہ بتاتا ہوں آپ کی لائک میں چاہے کتنی بڑی سے بڑی پراؤلم آ رہی ہے آپ کی پینٹ پھٹی ہو شرٹ پھٹی ہو غریبی حالت میں ہو بال ہو پیٹ میں کھانا بھی نہیں ہے لیکن جب آپ کے دشمن آئے جلنے والے آئے تو آپ بلکل ایسے کریں یا صحیح بتا رہو بھائی صاحب کو یا بہن جی کو رات کو نیند ابھی کیا ہوا جب میرے خرا دن تھے کچھ لوگ ملے ایک تو بہت تگڑا ملیا تھا تو جب میں نے پہلی گاڑی لی لمبی گاڑی تو میں رکھا ریڈ لائٹ پہ اچانک وہ دگیاں میں رکھو تو میں میں نے بڈن دبایا شیشہ نیچے ہوا میں کہا ہے کیسے ہو وہ یوں دیکھ رہے ہیں شیشہ چڑھایا اور واہ اگر آپ ہر حال میں خوش رہنے سیکھ لیں گے نا ہر حال میں تو یقیناً آپ کی صحت اچھی رہے گی جو آپ کے جلنے والے ہیں وہ جل 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 کے راک ہو جو راک لے آنا بلکل اور سوالگی رکھ لیں نا بھئی یہ مونو کی راکھ ہے یہ چنیا چاچی کی راکھ ہے کیا کروگے اس میں یہ ہونے والا ہے تو یہ مینٹل ہیلتھ اور یہ آپ کا سٹریس میں سٹریس سے دور کرتا ہوں میں تھوڑی بہت فلمیں دیکھ لیتا ہوں پیاری پیاری بچوں کے ساتھ ٹائم دیتا ہوں اپنے اوپر ٹائم دیتا ہوں اور وہ خوش اور کومیڈی کے سارے طریقے نکال لیتا ہوں جس سے کہ میں دنیا کو خوش کر سکوں مجھے جوگنگ کی ضرورت نہیں پڑتی محبوبت مجھے جن جانے کے ضرورت نہیں پڑتی ہے اوکے یہی طریقے ہیں